کون سے موزے پر مسا جائز ہے دیکھیں وہ موزے جن پر مسا جائز ہے ان میں چند شرطیں ہیں وہ شرطیں آپ خود ہی دیکھ لیں اس میں پائی جاتی ہیں کی نہیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک وہ اتنے موٹے ہوں کہ ان کو پہن کے بغیر جوتوں کے کئی میل چلا جا سکتا ہو نمبر دو لانگ واک آپ ان پر کر سکتے ہو اور وہ اپنے سہارے پر کھڑے رہ سکتے ہو اگرچہ اس میں لاسٹک ہے لیکن اگر لاسٹک نہ بھی ہوتی تو وہ اپنے سہارے پر قائم رہ سکتے تیسری بات اس میں سے پانی سرائیت نہ کرتا ہو اندر اور اتنے باریک نہوں کہ جل نظر آتی ہو تو یہ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں مسا جائز ہے ورنہ جائز نہیں اچھا بھائی مرہوم کے لیے تین دن تک قرآن کریم پڑھنا ہمارے ہاں جب کوئی مرد یا عورت مر جاتے ہیں تو لوگ اس کے لیے تین دن صبح کے وقت قرآن کریم پڑھتے ہیں اس میں خاندان کے لوگ بھی آتے ہیں اور محلے کے لوگ بھی ہوتے ہیں مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہیں کیا یہ عمل جائز ہے افضال احمد اتر پردیش سے نہیں جائز نہیں ہے بھائی عیسال سواب میں سب سے بہترین چیز جو منصوص ہے جو حدیث سے ثابت ہے وہ تو صدقہ خیرات ہے چپکے سے جو جتنا چاہے صدقہ خیرات کر دے مرہوم کے لیے اور قرآن بھی اگر پڑھنا ہو تو اپنے طور پر اخفل طریقے سے جو جہاں ہے وہاں عیسال سواب کرے ایسے جتھے بنا بنا کے لوگوں کا جمع ہو کے قرآن خانی کرنا یہ ایک بدہ تباریم کسی بات پر موقوف کیا ہو تو کیا حکم ہے شہر نے بیوی کو کہا تم نے مجھ پر جو تحمت لگائی اگر وہ تحمت صحیح نہیں ہوئی تو تم پر تین طلاق اور وہ تحمت صحیح نہیں تھی تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں دانیال صاحب برما سے جی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ شہر نے شرط یہ لگائی تھی تحمت اگر صحیح نہیں ہوگی تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تحمت صحیح نہیں تھی تو اب یہ بیوی شہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یعنی تین طلاقوں کے ساتھ حرام ہو جائے گی اگر سنتوں کے دوران خطبہ شروع ہو جائے بندہ جمعہ کے دن مسجد میں کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور دیکھے کہ ابھی خطبہ نہیں شروع ہوا تو وہ سنتوں کی نیت کر لے ابھی ایک یا دو رکت پڑی ہو کہ خطبہ شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے نماز جاری رکھے یا توڑ دے مدسر صاحب کشمیر سے اس کو چاہیے کہ بہت مختصر کر کے جلدی سے نماز کریں چہرے کے بغیر کیا ہم تصویر بنا سکتے ہیں میں نے آرٹس کے طور پر کام کرتی ہوں سوال یہ ہے کہ اسلام میں تصاویر بنانے کی اجازت نہیں ہے لیکن میں نے سنا تھا کہ جب تک تصویر کا چہرہ نہیں بنے یا وہ واضح نہ ہو تو بنا سکتے ہیں اس بارے میں رہنوائی فرما دیں رابعہ صاحبہ کینیڈا سے جاندار کے چہرے کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی چہرے کا مطلب آنکھناک لپس وغیرہ پروپر بنے ہوئے ہو یہ حرام ہے باقی ایسا چہرہ جس میں آنکھناک کان ناؤ یعنی آنکھناک لپس ناؤ یہ بھی بنائی جا سکتا ہے یہ چہرہ بھی اور باقی تو پورے جسم کی تصویر یا پودوں کی اور پہاڑوں کی تصویر بنائی جا سکتی ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے چھوٹی لڑکیوں کا جینز اور ٹائٹس پہننا آج کل دس گیارہ سال کی لڑکیاں ایسی جینز یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس میں ان کے جسم کی بناوٹ صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کیا ایسے کپڑے پہننا صحیح ہے صادق صاحب انڈیا سے نہیں جائز نہیں ہے دس سال کی بچی پر ماں باپ پر لازم ہے کہ پردے اور شریعت کے حکام اس پر لاغو کریں اور میں تو چھوٹی بچیوں کو بھی ٹائٹس پہنانے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ آپ کیوں بچیوں کو دماغ خراب کر رہے ہو ابھی سے دیکھیں چھوٹی بچی جو پانچ سال کی ہے اس پر تو کپڑے پہننا بھی لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو پروپر ڈریس پہنائے جاتا ہے تاکہ اس کو عادت پڑے دیکھنے میں اچھی لگے تو اسی طرح ان بچیوں کو جب ڈریس پہنائیں تو پروپر ڈریس پہنائیں فل آستین کے ہوں اسکاف ہو کتنی پیاری لگتی ہے چھوٹی بچی اسکاف میں اور پروپر ڈریس میں چلو چار پانچ سال کی بچی کو اسکاف نہ بھی پہنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پروپر ڈریس ہونا چاہیے ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے یہ جو مغربی لباس ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے یہ حیاء ختم کر رہا ہے اور یہ شریعت بالکل اس کو پسند نہیں کرتی ہے گھٹنے تک پلستر ہو تو غسل کیسے کریں میرے پاؤں میں فریکچر کی وجہ سے گھٹنے تک پلستر ہو گیا ہے تو اب میرے لئے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا پہلے تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جل سے جل شفائے کامل آجل عطا فرمائے باقی ہے کہ آپ کے پاؤں پہ پلستر ہے تو گھٹنے سے اوپر اوپر حصہ دھولیں اور باقی جو جہاں فریکچر ہوا ہے وہاں مسا کر لیں بس یہ کافی ہے گیلہ ہاتھ پھیر کے پورے فریکچر پہ جہاں پلستر ہے وہ غلطی سے کفریہ کلمہ نکل جانا اگر کوئی کسی بات پر غلطی سے کہہ دے کہ خدا بھی اس سے ڈرتا ہوگا تو کیا یہ کفریہ کلمات میں شامل ہے یا نہیں جی ہاں بالکل شامل ہے کتنی غلط بات ہے اللہ کے بارے میں ایسے موقع پہ ہونا یہ چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں اور اگر نکاح ہوا ہے تو اس کو بھی احتیاطاً اس نکاح کی بھی تجدید کی جائے زبان پاک کرنے کا طریقہ اگر زبان پر ناپاکی کی چھیٹے پڑ جائیں تو کیا صرف کلی کرنے سے زبان پاک ہو جائے گی یا کلی کر کے کچھ پڑھنا بھی ضروری ہے نیز کیا پہلا کلمہ پڑھنے کا تعلق زبان پاک ہونے سے ہے یا نہیں دیکھیں زبان نہ پاک ہو گئی تو کلی کر لیں تین دفعہ پاک ہو جائے گی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں جوانی بغیر دین کے گزار دی تو اب کیا کریں اگر کسی کو تیس سال تک اپنے مذہب کے بارے میں اتنا علم ہی نہ ہو کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں صغیرہ کیا ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے پھر اسے ہدایت ملتی ہے اور وہ قرآن نماز کرنے لگتا ہے تو جو نمازیں روزے نہیں رکھے اب ان کا کیا حکم ہے بھائی نمازیں اور روزے بالے ہونے کے بعد جو قضا ہوئے وہ تو قضا کرنے پڑیں گے میرا بیان ہے قضا عمری کے بارے میں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور باقی یہ کہ کوئی بات نہیں دیر آئے درست آئے حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو غنیمت ہے موت سے پہلے پہلے آگئے اللہ آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور دوبارہ برائی والی زندگی سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو بچا ہے جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکرو وقت میں نماز نہ پڑی جائے تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکرو وقت ہے جس میں قرآن پڑنا منع ہے محمد مبشر یوپی سے جناب محمد مبشر صاحب قرآن کی تلاوت کا کوئی مکرو وقت نہیں ہے البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں غسل فرض ہے آپ کے اوپر تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑ سکتے حیز کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑ سکتی اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑ سکتے ہیں زبانی لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکرو ٹائم نہیں ہے سب سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے